بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو کسان دوست موزو ویورس ایک شیپ فارمر کے پاس موجود ہوں شیپ فارمر ایک بزرگ انسان ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے ساری زندگی شیپ فارمنگ کی ہے تو ان سے کریں گے گفتگو اور جانے گے ان کا تجربہ اور شیپ کی مکمل فیزیبلیٹی تو آپ سے کرتا ہوں ریکویسٹ ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھئے گا آپ کا فائدہ ضرور ہوگا تو چلیں ان سے کرتے ہیں گفتگو یہ کم بڑا اوکھا فیدہ ہے فیدہ بہت ہے جنہاں چاہاں تھوڑا فیدہ نہیں یہ مال کوئی نہیں ہے دنڈارے پتھار تھا پاندارے فیدہ بہت ہے جنہیں پکھانے ہی برن دن دنیا فیدہ تھے آجیو بڑا اوکھا والا ہے اوکھ ہے سوکھا نہیں لیکن فائدہ مند بھی ہے اسلام علیکم بزرگو کی حال ہے تڑا بڑا چنگا جی ماشاءاللہ اپنا کی نا جے محمد علی صاحب کیڑے علاقے نا تلگ جے سیاہ کوٹنا اچھا بکرییاں دا کام کنے سالہ دو پر کر دے ہو بڑا ہو گیا جی آسے کام جی گئی ایسے کام جی بڑے ہو گیا تے ساری عمر اہی کام کیتا کوئی اور کام کیوں نہیں کیتا اور کام جی کوئی نہیں کوئی جمین نہیں کوئی لینی دنیا ہمارا خیادا تے ایدے میں چھو وہاں سارا فائدہ رہا ہے اپنے ہاں جی روزی راپا پیاد اندھا ہے اچھا اید سوگ تو اڈکول کنیاں بکرییاں دے پیٹ ڈانے پیٹ ڈانے چاہی پیٹا ہی تھا مالا کئی باری مار بھی گیا کئی باری آپ نے پھیر دے دیتا ہے اچھا یہ نہیں اتار چلا ہوا اندھا رہا ہے جی کدے نفع بھی ہویا ہے کدے نقصان ہویا ہے نسکان ہویا ہے اچھا نفع جی تو ہن دیکھ کنہ کا نفع ہوئی اندھا سال دا آسان جی جدو لوڑ پہن دیا اور دو پارو بیچ چڑی دے دکھا لی جائے ویری گوڈ جی ضرورت پہن دیا ہے تے نقصان ہے کنہ کوئی ہے نسکان جی ہے کہ ایک واری دے کوئی اچھے پنجی شبی سال مار گیا ہے آئکہ پانچ ساتھ بکرییاں مر گئی ہیں پانچ ساتھ بکرییاں مر گئی ہیں اس پہلا پانچی شبی او کیوں مر دیاں نے آج کوئی بماری آیا ہے اچھا بیماری تو آڑی ساری زندگی بکرییاں دے کامیج گزری ہے تو ہنو بیماریاں دی سمجھ نہیں ہے یہ جتاک دنیا دوائی دنیاں تے کیڑیاں بیماریاں لگ دیاں نے گلڑ ہوں دا گلڑ گلڑ تے گلڑ آپ سے کی ٹوڑ کا استعمال کر دے ہو استعمال ہے لے لے جائے نا ‌کے نید میں 12 آپ کے بعد پیڑ دے کیڑ دیوں گناد مر گیاں وہ ویگ کشی دیں دے ہو نیو کونش دیں دے ہو آجا گلڑ ہوں لےیے لے کے ڈی بیماری آئی ہے کوئی ایہو گلڑ گئی بکریاں پہ ڈان دی نکمیتی ہے اچھا بکریاں پہ ڈانوڈ leurs合و ڈانوڈ ڈانوڈ ڈانوڈڈ منافع بہتا بکریاں پہ ڈانوڈی ڈانوڈ سے بکریاں کی نیا نیا چانگیاں بزرگو بکریاں دی چرائی کنے بندے کر دیو دو دو بندے چار بھی ہوئی ہے نیا اچھا تو اڈے کارویچ گوڑ فارمنگ دے شو بے نال کنے جی منسلک دے تسی کلیاں کر دے یا بچے بچے بھی نال انوالو نے بچے بچے اچھا ، آہوا بھی کلی کاروبار رکھ آئی�의 یا صرف بکریاں دے کاروبار رکھ آئی صرف بکریاں کاروبار رکھ بکریاں دے کاروبار دوری دور ہے بس دور ہے لور پہ دو پہر ہو روگے کیسا گئے چرایی دلاو کا کار کی کچھ پانے ہو رہا ہے آنڈا سیاہ دے توری چوکھر دی دے تھی تک جارنگ گرمیاں میں کہ کنی کر دے تیس سردیاں میں تھی ایک کرتے گرمیاں میں کے لیے کر رہا ہوتے گرمیاں کنج کر دے گرمیاں کھلے جسے مدی ہیں آئی کاس شاہ اندر سیاہ میں ایک سیاہ جو بجرے کاروبار اوکھا یا سوکھا ہے؟ جب بکریا کاروبار اوکھا ہے اوکھا کہڑے پاس ہونے؟ اوکھے پتھے نہ جڑ دے, نہ چراہان دا نہیں مل دی بزرگو کہنا چورائی کرنا کوئی ضروری ہے، چورائی کرنا ضروری ہے کوئی انجویکار پالے جا سکتے؟ یہ سواژی پالے ہے و جمعین ہو جنہیں، سواژی نہیں دے توہی زمین تو بغیر ہے مال کنج رکھ لے؟ اگر اپنی زمین ہوئی تو دوڑ کٹ جاندی ہے کام ہوئی سوکھا ہوئی ہندہ ہے کام ہوئی سوکھا ہوئی ہندہ ہے اگر زمین اپنی کام ہوئی ہندہ ہے بڑا اکھ ٹھیک ہے بزرگو چرائی واسے سویرے کیدو کے نوازے کر دیتے شامنو کار کے نوازے لے کے جاندے ہو شامنو دن دبے نہ جائی جائے تو سوار داہی یا نوازے کر دیتے ٹھیک ہے جو بکری آئیں بچے سیل کرنے ہو یا بکری سیل کرنی ہے تو کچھے سیل کر دیو سیل کر آیا پاڑی ہندہ ہے بپاری دا رکھ لائے دنے بپاری کون آیا ہندہ ہے لائی ہندہ ہے کدھے کچھ سرکاری ڈکٹر بھی آیا جی کوئی نہیں آیا کدھے آئی نہیں ویکسینیشن کروائی ہے سرکاری توڑتے آپ پنی مدتا آپ جیتاہت کر دیو ٹھیک ہے آلیا آندہ ہے کوئی سرکاری سرکاری ڈکٹر کوئی نہیں آندہ آندہ ہے کوئی نہیں یہ دیکھے کوئی آبے دونے پہلان دے بزرگو کہا رہے نا دے شیڈ بنایا ہے فارم بنایا ہے وہ دیتے کنے کے پیسے لاش رہے یہ وہ دے کوئی ہے کوئی مکان سکتے آدھا اچھا گا دینا دے وہ مکان دے وے اچھی کابو کر لیں دے جو تھے کھلا پالا ساتھ ساتھ بکریوں کی چرائی بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ انٹرویو دے رہے ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے مشکل ٹاسک ہے جی تو نو ڈاؤٹ اس طرح کے مہنتی عظیم لوگ ہمارا سرمایہ ہیں ٹھیک ہے لو کاسٹ نو کاسٹ طریقے سے یہ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں اور اکیلی جان اور اتنی ساری جانوں کی حفاظت کرنا بھی اپنے آپ میں ایک مثال اور کمال ہے تو اسی بات پر ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں بہت زیادہ مصروف ہیں باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن زیادہ لمبی باتیں نہیں کریں گے تاکہ وہ اپنا کام بھی کر سکیں جی جی چلو بزرگو بس ایک دو منٹسان ہو اور دو فیرتان ہو ہی کام کر لو اپنا بزرگو انتوسی اے دسنینگ بکریاں دی خوراک بہترین خوراک بکریاں پہ ڈنڈی خوراک کی طرح دی یہ بکری بکریوں دی ہے اچھا انہوں نے کیڑی کیڑی خوراک پانی چاہی دیا گٹری کیڑی نہیں پانی چاہی دیا یچے پانچ چاہی دیا مبعدہ میں تکرے پانসر помощью ڈوہی دینے پہنے کیھے ڈوہی میں دینے پین کھیڑی درکھ پانے چاہی دیا پتر پانے چاہی دیا پتر نہیں پانے چاہی دیا آپ جاندے بکر ہاں داء ڈالی انہیں کی ڈالی انہیں کی پھول نکھانے پڑ ہائے ڈالی نہیں خانہ پھول fail بیری پاؤ کھراک ہے نا دی بیری پیپل پیپل دا پتہ تے بیری دا پتہ اچھا سردیاں دی کھراک ہے نا آیا سوال دی تے گرمیاں بیچے گرمیاں کوئی شیع نہیں دیل کرے کہ تو پتر پاؤ تو دیل کرے نا پاؤ تھنی ہو را گیاں اچھا بزرگو ایڈا بکریاں دے بچے نے انہا نو عام طورتے کیڑیاں بیماریاں لگ دیاں نے کہ زائے ہو ایجان دنے بڑی چھتی ایک بندنے زانو کیا ہی بکریاں بکریاں بچے جلدی تیار رہے ہیں یا پیڈانے بچے جلدی تیار رہے ہیں بکریاں تا بریڈر بکرا بھی رکھیا جی آہا تے پہ ڈاوہ آسی کو لیلہ رکھیا جی آہا لیلہ رکھیا جی ٹھیک ہے ان اے دسو کہ بے شمار دنیا تو لوگ تاں نوویش دے پہنے جی اور بکریاں تا کاروبار کرنا چاندے نے جی اور سن دے نے کہ بکریاں تے کاروبار بے بڑی پیسہ بڑی پرافٹ ہے تو سیوں لوکہ نو کی مشورہ دے نا پسند کرو گے زمین اپنی پیسہ بھی رہندا لیکن کاما مشکل ہوئی اندھا ہوں باڑا مشکل ہوئی اندھا ہوں جو بھی دن ہوں جی بلکل چلیں جی بزرگ محترم دوبارہ جا رہے ہیں بکریوں کے رخ کو موڑنے کے لیے تو ہم انٹرویو ان کی اجازت کے بغیر یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ہماری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے انفرمیٹیو لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائی لازمی کر دیجئے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا تجربہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو پاکستانیوں کو ساری دنیا کے لوگوں کو آپ اگر کوئی بھی فارمین کرتے ہیں تجربہ رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ ضرور کیجئے گا اگر پوسیبل ہوا انشاءاللہ تو ہم آپ کو انٹرویو کرنے آئیں گے تو چلیے اپنا بہت خیار رکھئے گا خدا حافظ